بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصرتی کس طرح بکھری ہوئی ہے یوں تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سر سے بز وادیوں اور پہاڑوں پر مجتمل ہیں کئی حسین اور دل فریب تفریب مقامات ہیں نگر بیلا کی خوبصرتی کی بات ہی کچھ علاقہ ہے یہاں ہر طرف قدرت کے حسین رنگ جلوے بکھیتے نظر آتے ہیں یہ ایک بہت پرسکون جگہ ہے یہاں آکر جنت کا گمان ہونے لگتا ہے یہاں کی خوبصرتی کو دیکھ کر انسان دنیا کی مصروف ترین زندگی اور پریشانیوں سے بہت دور قدرت کی کاریگری میں ڈوب کر اپنے حسین علمات کو برپور انجائے کرنے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے میدان اور ان پر قدرت کی سبزہ زار کالین سازی پردست قدرت کی کرشمہ کاری دل فریب منظر دے رہی ہے بیلا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکمت زفر آباد کا ایک خوبصرت تفریح مقام ہے زفر آباد سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر کوالا انٹری پائنٹ سے پچیس کلومیٹر ریکوڈ سے تقریباً چالیس منٹ دنہ سے بیس منٹ آنس چوکی اور کانیاتی سے پندرہ منٹ کی مسافت پر ہے قدرت کی رنائیاں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں چاروں اطراف سبزہ ہی سبزہ ہے اور یہ سیاؤں کے لئے بائیں پھلائے ہوئے ہیں یہاں پر قائد جسے مقامی زبان میں بیڑ کہتے ہیں کہ دریخت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں کرونا وائرس کے باعث یہاں کی رنکیں ماند پڑ چکی ہیں سکول بند ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر بچوں کے تفریح ٹرپ نہیں آ رہے اور نہ ہی سیاہ اس طرف رخ کر رہے ہیں صرف مقامی خواتین ہی اپنے مال موشیوں کو لے کر بیلے کی چراغاؤں کا رخ کر رہے ہیں مقامی لوگ جس خوبصورت مقام کو نہ صرف چراغہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں بلکہ یہاں کی خوبصورتی اور موسم کو بھی خوب انجائے کرتے ہیں اور یہاں کی سبزہ مقامی لوگوں کے جنوروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں یہاں پر پانی بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے قدرت کاملہ کے فطری حفن کہ پوشیدہ رنگ اس جگہ کسرت سے دیکھے جا سکتے ہیں بیلہ کے اطراف میں آنسچوکی کانیاتی ڈنک کچیلی اور کورت رہلا جنسے خوبصورت علاقے موجود ہیں اپریل سے نومبر تک بہاسنی یہاں جایا جا سکتا ہے کیونکہ ان مہینوں میں یہاں برفتاری نہیں ہوتی ہے یہاں پر آنے کے لیے تین راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں پہلا راستہ ہنسچوکی کی طرف سے آنے والا ہے جو کہ کچھی سڑک پر مشتمل ہے جیب کے ذریعے اور پیدل با آسانی یانگ تک کا سفر کیا جا سکتا ہے دوسرا راستہ کانیاتی بزار سے آنے والی کچھی روڈ ہے اس پر بھی جیب یا پھر پیدل پندرہ سے بیس منٹ میں بیلا پون سکتے ہیں تیسرا راستہ کوٹ ڈھاریاں بزار کے پاس سے اوپر آنے والا راستہ ہے جو کہ بہت زیادہ خراب ہے اور ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں البتہ پیدل ہی بیلا تک آسانی سے پون سکتے ہیں اگر آپ یہاں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کھانے پینے کا سمان ساتھ لے کرنا ہے تاکہ اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر یہاں قدرت کی خسین مناظر سے بھرپور انجائے کر سکیں آئیے آپ کو یہاں کے مزید حسین مناظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح قدم قدم پر قدرت کی خوبصورتی فطرت سے محبت کرنے والوں کو اپنی سیر میں کرتار کر لیتی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں کے مزید خوبصورت ویوز مزید خوبصورت مزید خوبصورت بیلا ایک خوبصورت تفریب مقام ہے لیخی جنگل کے چھوٹے چھوٹے میدان اور ان پر قدرت کی سبزہ زار کالین سازی پردست قدرت کی کرشمہ کاری دل فریب منظر دے رہی ہے قدرت کاملہ کے فطری حسن کی پوشیدہ رنگ اس جگہ دیکھے جا سکتے ہیں عجیب سا مشک بھرا سکوت جو دل و دماغ کو قدرت کے حسین اور جمیل ہزاروں سے مطر کر دے میرے چاروں اطراف پہ پھیلی ہوئی ہیں قدرت کی رنائیاں میرے ادگرد گاس چتی ہوئی گائیں یہاں کی سیر انگیز خوبصورتی کو مزید چار چند لگا رہی ہے میرے ادگرد گا 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 رہی ہے موسیقی 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 موسیقی